فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ چاہے وہ عالمِ دین ہو چاہے وہ طالبِ علم ہو چاہے ایک عام انسان ہو بحیثیتِ مسلمان ہونے کے اس کے لئے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے ظاہر سی بات ہے کہ دین کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کے جانے بغیر کوئی شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا گرچہ اسے لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہیں دین کے تعلق سے جن مسائل کا علم رکھنا اس کے لئے ضروری ہے جس طرح دنیا گزارنے کے لئے زندگی گزارنے کے لئے گرچہ پڑھا لکھا نہ ہو ہر انسان اپنے فائدے کی چیزوں کو سیکھتا ہے کیسے وہ روزی کمائے کیسے بال بچوں کے لئے رزق کا انتظام کرے ان تمام چیزوں کو سیکھتا ہے وہ اور اپنی زندگی گزارتا ہے پیسہ کماتا ہے گرچہ اسے پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو اسی طرح آخرت کے تعلق سے بھی اسے غفلت کی نین سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے متعلق چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی علم حاصل کرتے ہیں کیسے کھیتی باری کرنی ہے کیسے ہل چلانا ہے کیسے کھیر جوتنا ہے ان تمام چیزوں کے بارے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے سوئی سے لے کر ہوای جہاز تک کے بارے میں جانتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں ان سے پوچھ لیں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ آپ پائیں گے کہ آخرت کے متعلق بالکل غافل ہیں غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں تو کہیں ہم بھی ان لوگوں میں شمار نہ ہو جائے جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا ہے ہمیں ضرورت ہے کہ اس طرح کے دروس میں بیٹھیں خصوصاً اس کتاب کو جو اس اہم مقصد کے لئے انتخاب کیا گیا ہے اس درس میں ضرور بھی ضرور بیٹھا کریں اس درس کے اندر آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن کی ضرورت دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آپ کو پڑھے گی اور آخرت میں آپ کی کامیابی کے لئے زمانت ہوگی جیسے ہی ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے قبر کے اندر ہمارے رشتدار ہمیں رکھ کر آئیں گے فرشتے آئیں گے اور وہی سے انتہان شروع ہو جائے گا بنیادی چیزوں کے بارے میں اگر ہمیں جانکاری ہو ہم نے زندگی اسی طرح گزاری ہو تب تو انشاءاللہ ہمارے لئے خوشخبری ہے کم از کم ایک انسان کو قبر کے اندر کیے جانے والے سوالات کا سوالات کا تو علم ہونا ہی چاہیے اللہ رب العالمین کون ہے اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کے تعلق سے بنیادی کون سی چیزیں ہیں جن کا علم ہونا چاہیے دین کے بارے میں بنیادی کون سی چیزیں ہیں جن کا ہمیں علم ہونا چاہیے جب قبر کے اندر پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے اب کوئی بندہ دین کے تعلق سے زندگی پر اس نے کوئی کوشش ہی نہیں کی سیکھنے کی کچھ بھی نہیں جانتا تو ظاہر سے بات ہے کہ آخرت کی پہلی منزل قبر کے اندر دین کے تعلق سے جب اس سے سوال کیا جائے گا آسان نہیں ہوگا اس کے لیے فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینا اس لیے اس اہم مقصد کے پیش نظر علمہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا ہے آج اس کا دوسرا درس ہے پہلے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ قرآن کریم کی چند چھوٹی چھوٹی صورتوں جن میں سے سورہ فاتحہ خصوصی طور پر اس کا جاننا اس کو صحیح طریقے سے تلاوت کرنا تجوید کے ساتھ اس کے معانی کو جاننا انتہائی ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے آج دوسرا درس ہے دوسرے درس میں علمہ ابن باز رحمہ اللہ نے ارکان اسلام کو بیان کیا ہے ہر مسلمان کو ان ارکان کے بارے میں جاننا ضروری ہے یہ دین کا بنیادی حصہ ہے دین کی بنیادی معلومات ہے یہ کہ ارکان اسلام کے تعلق سے اسے علم رہے ارکان اسلام کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام ایک دن آئے اور یہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول اسلام کے بارے میں مجھے بتائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود رہی اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور بیت اللہ شریف کا حج کرو اگر تمہارے پاس اس کی استطاعت ہو یہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں یہ بنیاد ہے اسلام کی اگر کسی کو ان بنیادی چیزوں کے بارے میں علم نہ ہو تو ظاہر سے بات ہے کہ دین کے بارے میں اس نے کچھ سیکھا ہی نہیں ان ارکان کی انشاءاللہ آج کے درس میں مختصر آپ کے سامنے شرح پیش کی جائے گی جن چیزوں کا جاننا ارکان اسلام کے متعلق ہمارے لئے ضروری ہے پہلا رکن کیا ہے پہلا رکن ہے کلمہ شہادت اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں یہ اس کلمے کا معنی ہے اس کلمے کے تعلق سے سب سے پہلی چیز جسے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے اس کلمے کا کیا معنی ہے چونکہ یہ عربی زبان کے اندر ہے ہماری زبان میں نہیں ہے اس لئے بہت سارے لوگ اس کلمے کو تو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں لیکن اس کا معنی تک نہیں جانتے تو سب سے پہلے اس کا معنی جاننے کی ضرورت ہے اس کا معنی ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ یَوَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ کلمے شہادت ہے اس کلمے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ایک شخص اگر اسلام کے اندر داخل ہونا چاہے تو سب سے پہلے جس چیز کا اس سے مطالبہ کیا جائے گا وہ کیا ہے پہلے اس کلمے کی گواہی دے اگر اس نے اس کلمے کی گواہی دی اس کے بعد دوسرے اعمال کیے تب دوسرے اعمال اس کے حق میں مفید ہوں گے لیکن دنیا کے تمام نیک کاموں کو وہ کرتا رہا لیکن اس کلمے کی گواہی نہیں دی تو وہ شخص آخرت کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا اسے مسلمان ہم نہیں کہہ سکتے چاہے دنیا کے تمام نیک کاموں کو وہ کرتا رہے ابو طالب اللہ کے رسول کے چچا انہوں نے اسلام کی کم خدمت نہیں کی تھی سب سے بڑی خدمت تو اللہ کے رسول کی خدمت تھی اللہ کے رسول کی خدمت اسلام کی خدمت ہے اسلام کو تقویت پہنچانے میں انہوں نے زبردست کی دردہ کیا اللہ کے رسول کی حفاظت کی لیکن کلمہ شہادت کا اقرار نہ کرنے کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ کیا ہوا جہنم ہوا تو اس کلمہ کا اقرار یہ بنیاد ہے اسلام کی اس کے بغیر کسی کے اسلام کا تصور نہیں ہو سکتا تو اس کلمہ کا صحیح معنی کیا ہے اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں الہ کا ترجمہ معبود ہوتا ہے عربی زبان میں یہ عربی زبان ہے اور عربی زبان کے اندر لفظِ الہ کا کیا معنی ہوتا ہے معبود ایک بندہ جو اس کلمہ کا اقرار کرتا ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں بعض لوگوں نے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں انہوں نے اس کلمہ کی تحریف کی اس کا معنی بگاڑ کر رکھ دیا چنانچہ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعوی بھی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ الہ کا معنی معبود نہیں الہ کا معنی کیا ہے کہتے ہیں کہ الہ کا معنی خالق ہے یعنی ہم کس بات کا اقرار کر رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں بعض لوگوں نے کہا الہ کا معنی ہوتا ہے رازق رزق دینے والا یعنی ہم کس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں بعض لوگوں نے کہا اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی ہے القادر على الاختراع جس چیز کا پہلے وجود نہیں تھا اس کو وجود میں لانے والا تو ہم اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارا وجود نہیں تھا اس دنیا کا وجود نہیں تھا وجود میں لانے والا ہے اس بات کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کلمہ الہ الہ الا اللہ کے اندر بعض لوگوں نے الہ کا ترجمہ کیا حاکم سے اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں اللہ کو حاکم مان لیں گویا کہ آپ نے کلمہ الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا یہ جو معانی بیان کیے جاتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے یہ تمام کے تمام فاسد اور باطل معانی ہیں الہ کا معنی کہیں سے بھی خالق رازق یا قادر علی الاخترہ یا حاکم نہیں ہوتا جو عربی زبان جانتے ہیں جن کی اصل زبان عربی ہے وہ کبھی بھی لفظ الہ کا یہ معنی نانتے نہیں ہیں یہ معنی سمجھتے نہیں ہیں اللہ عرب العالمین نے شریعت کو قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا اور لوگوں سے مطالبہ کیا کہ اس کلمے کا اقرار کریں تو اللہ کے رسول عربی زبان بولنے والے تھے اللہ کے رسول نے عرب والوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو ائی لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے تو اللہ کے رسول نے کس چیز کا مطالبہ کیا تھا ظاہر سی بات ہے اسی چیز کا جس کو وہ لوگ سمجھتے تھے ان کی زبان میں اللہ کے رسول بات کر رہے تھے اب وہ الہ کا ترجمہ الہ کا معنی معبود کے سوہ کچھ نہیں جانتے تھے اسی لئے فوراً انہوں نے کیا کہا انکار کرتے ہوئے اجعلالالعالیہتا الہا واحدا انہذا لشیون عجاب اپنے معبود کو جن کی ہم پرستش کرتے ہیں جن کی تعداد بے شمار ہیں ان تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرے یہ تو عجیب و غریب آپ کا مطالبہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہم قبول کرلیں اب غور کریں اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کے اس قول کو قرآن کرنے کے اندر نقل کیا ہے انہوں نے اچھی طرح سے سمجھا کہ اللہ کے رسول ان سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں اگر ان سے یہی مطالبہ ہوتا کہ تم اللہ کو خالق ہونے کا اقرار کر لو تو پہلے سے اقرار کرتے تھے خود قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر تم ان سے پوچھے ہوگئے کہ خالق کون ہے تو وہ کہیں گے اللہ یقولن اللہ وہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے اللہ کے اس وقت کوئی خالق نہیں وہ خود مانتے تھے تو اگر الہ کا معنی خالق لیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ عرب کے جتنے کفار تھے سب کے سب نعوذ باللہ مومن تھے انہوں نے ایمان قبول ایمان لایا تھا اور کلمہ الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تھا حالانکہ وہ کیا تھے کافر تھے مشرق تھے انہوں نے اس کلمہ کا اقرار نہیں کیا بلکہ اللہ کے رسول آخری سانس تک اپنے چچا ابو طالب سے مطالبہ کرتے رہے چچا جان زندگی بار آپ نے میرا ساتھ دیا بس اس کلمہ کو اپنی زبان سے ادا کر لے اگر آپ نے اس کلمہ کا زبان سے آج اقرار کر لیا تو اللہ رب العالمین کے پاس میں حجت قائم کروں گا کہ میرے چچا نے اس کلمہ کا اقرار کیا تھا صرف اقرار کر لیں وہ چچا جانتے تھے کہ بھتیجہ کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں ورنہ اگر یہی معنی ہوتا کہ چچا اللہ کو خالق مان لے اللہ کو رازق مان لے تو پہلے ہی اقرار کرتے تھے وہ کوئی مشکل تھا اس معنی میں اگر الہ کا معنی ہوتا خالق اور رازق تو پہلے سے قبول کرتے تھے پہلے سے کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے اللہ ہمارا رازق ہے اللہ کے رسول کو مایوس کرتے زندگی پر جس چچا نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا اللہ کے رسول کو مایوس نہیں کرتے لیکن کیا کہا آس پاس تمام سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے آر دلانے لگے کہ ابو طالب لوگ کیا کہیں گے کہ موت کے در سے آخر میں انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا تھا جانتے تھے کہ اس کلمے کے اقرار کا معنی یہ ہے کہ اپنے باپ دادا کی دین کو ہم چھوڑ رہے ہیں شرک سے کفر سے توبہ کر رہے ہیں کفار قریش سرداران قریش بھی سمجھ رہے تھے ابو طالب بھی سمجھ رہے تھے جو لوگ کہتے ہیں آج کے زمانے میں کہ لا الہ کا معنی ہوتا ہے لا خالقہ لا رازقہ لا قادرہ لا حاکمہ ان کا علمی مقام و مرتبہ کفار قریش سے بھی کم ہے کفار قریش سے بھی گئے گزرے ہیں یہ کہ لا الہ کا معنی نہیں سمجھتے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نقل کیا ہے کہ لا الہ کا معنی اچھی طرح وہ جانتے تھے اسی وجہ سے اللہ کے رسول کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے خلاف جو جنگ کرتے تھے وجہ کیا تھی خالق کا اقرار کرنی کی وجہ سے جنگ کرتے تھے یہ اللہ رب العالمین کو معبود تسلیم کرنی کی وجہ سے جنگ کرتے تھے اللہ رب العالمین کی صرف عبادت کرنی ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے یہ تھا اصل جنگ کا محور جنگ کی اصل وجہ یہ تھی اس وجہ سے اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی بھر لڑتے رہے اور لوگ آج کیا کہتے ہیں کہ لا الہ کا معنی یہ ہے کہ لا خالق لا رازق لا حاکم ابھی دو چار دن پہلے میں نے اپنی فیس بو کال پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے ایک صاحب بیبانگ کے دو حل کہہ رہے ہیں کہ الہ کا معنی حاکم ہے یعنی اللہ رب العالمین کو حاکم تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ اللہ کو ہم حاکم تسلیم کر لیں اللہ کی صرف حکومت چلے گی حقیقت میں یہ نعرہ کہاں سے آیا جانتے ہیں میں نے تفصیل کے ساتھ ایک مضمون میں اسے لکھا ہے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قرآن کریم کے اندر ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولائکہم الكافرون یہ قرآن کریم کے آیت ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون اور شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ کافر ہیں ٹھیک ہے یہ قرآن کی آیت ہے علماء نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ خوارج نے اسی آیت پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھی تھی کیا کہ جو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں چنانچہ مسلم حکمرانوں کے خلاف انہوں نے تلوانے اٹھا لی کہ یہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ملک نہیں چلا رہے ہیں اس لئے سب کے سب کافر ہیں پوری رعایہ اس کو اپنا حاکم تسلیم کرتی ہے اس وجہ سے یہ بھی کافر ہیں اور جب سب کافر ہیں تو گویا کہ یہ مرتد ہوئے اس لئے ان کا خون حلال ہے چنانچہ کیا کہ انہوں نے اس طرح تلوگارت گری اور خون ازی کا سلسلہ شروع کر دیا اور کلمہ لا الہ کا اقرار کرنے والے نماز روزہ کا احتمام کرنے والے ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو انہوں نے رنگا اور مسلمانوں کی قتل و غارت گری شروع کر دی یہ اصل یہاں سے نکلا ہوا فکرہ ہے چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ نہو کے زمانے میں ان کا جب خروج ہوا اور انہوں نے قرآن کریم کو لے کر لا حکم الا للہ کہنا شروع کر دیا تو کیا کہا تھا صحابہ اکرام نے کلمہ تو حق اریدہ بحال باطل یہ کلمہ تو برحق ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے علاوہ کوئی دوسرا حکم نہیں چلے گا اس کے قانون کے علاوہ کوئی دوسرا قانون نہیں چلے گا لیکن حقیقت میں ان کا ارادہ کیا ہے باطل ہے یہ اللہ رب العالمین نے جو پہلی بات نازل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق کوئی فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہے یہ صرف حاکم وقت کے لئے کہا یا ہر ایک کے لئے کہا یہ عام آیت ہے اس میں ہر کوئی شامل ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہر کوئی اپنے نفس کے بارے میں دیکھے کیا اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق شریعت کے مطابق کوئی چل رہا اگر نہیں چل رہا تو سب سے پہلے وہ خود اپنے آپ پر اس فتویے کو فٹ کرے وہ کیا نکلے گا اس آیت کے روح سے وہ کافر نکلے گا تو جو دوسروں کو کافر کہا رہا ہے پہلے خود وہ کافر ہوگا اگر اس کا یہی معنی وفہوم ہو جو وہ لینا چاہتے ہیں علمہ ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس بارے میں علماء کا اجمع ہے کہ یہ آیت ظاہری معنی پر نہیں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اس سے مراد کفر نہیں ہے جو سمجھ رہے ہو اس سے مراد کفر اکبر نہیں جو اسلام سے خارج کر دے کہ نسان کو اس سے مراد کفر دون کفر ہے کفر اسغر ہے ایک گناہ کبیرہ ہے لیکن اس کی تفصیل ہے کہ کب یہ کفر کے درجے پر پہنچے گا کب یہ گناہ کبیرہ ہوگا اور کب یہ بعض صورتوں میں جائز بھی ہوگا انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے تفصیل آئے گی نواقع اسلام پر بات کرتے ہوئی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگوں نے لا الہ کا معنی کیا لا حاکم آلیا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی حاکم نہیں کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں اس کے علاوہ کسی کی حکمرانی نہیں چلے گی حالانکہ لفظ الہ کا دور دور سے کوئی یہ معنی نہیں ہوتا لفظ الہ کا یہ معنی نہیں ہوتا یہ تحریف ہے کلمہ لا الہ اللہ کے اندر افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں تمام گمراہ فرقوں کے اندر پائیں گے کہ اس کلمہ کے اندر ان کے یہاں تحریف پائی جاتی ہے اس کلمہ کا جو برحق معنی ہے صحیح معنی جسے صحابہ تابعین تابعین نے سمجھا اس معنی کو قبول نہیں کرتے صحیح معنی کیا ہے صحیح معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں بس یہ اس کا صحیح معنی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا صحیح معنی نہیں جو بھی معنی اس کے علاوہ بیان کیا جاتا ہے سب کے سب باطل معنی ہے تو پہلے اس کے معنی اور مفہوم کو جاننے کی ضرورت ہے اور پھر اس کے تقاؤوں کو پورا کرنا ضروری ہے جنہیں اللہ میں ابن محمد رحمہ اللہ نے آگے ذکر کیا ہے تو یہ ہے اس کلمے کا پہلا جز دوسرا جز کیا ہے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں خود اس کلمے کے اندر دو چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول کے متعلق آپ اقرار کر رہے ہیں پہلی چیز کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اگر کوئی اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ تسلیم نہ کرے کہے کہ کوئی دوسری مخلوق تھے نور سے پیدا کیے گئے تھے انسان نہیں تھے تو گویا کہ اس کلمے کے تقادے کو اس نے پرانے کیا اس کلمے کا معنی انہوں نے بگاڑ زبان سے اقرار کر رہا ہے لیکن حقیقت میں مان نہیں رہا ہے کہ اللہ کے رسول بن دے اللہ کے رسول کو انسان ہی تسلیم نہیں کرتے تو یہ اس کلمے کا بنیادی تقادائی ہے کہ اللہ کے رسول کو کیا مانا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کو اللہ کا بندہ مانا جائے اس کے بعد دوسرا تقادائی ہے کہ اللہ کے رسول کو سچا رسول تسلیم کیا جائے آپ کی رسالت میں ذرہ برابر بھی شک و شبی کی گنجائش نہیں ہے اگر کوئی آپ کی رسالت کے بارے شک و شبی کی گنجائش نکالتا ہے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ غلطی سے آپ کو رسالت مل گئی ہو حقیقت میں جبریل علی صلی کو رسالت دینے کے لئے بھی جاتا غلطی سے محمد الرسول اللہ کو جبریل علی صلی نے یہ رسالت دے دی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے مسلمان نہیں رہے گا اس نے کلمہ لا الہ لیکن اقرار نہیں کیا ایک کلمہ دو اجزا پر مشتمل ہے پہلا جزہ لا الہ اللہ اور دوسرا جزہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول کو رسول تسلیم کرنا دین کا بنیاد حصہ ہے جو یہود و نصارہ ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں اللہ رب یا کافر واقف نہ ہونی کی وجہ سے اقل و قیاس سے شریعت کو سمجھ نہیں کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کو اپنا رب تسلیم کر لیتا ہے معبود تسلیم کر لیتا لیکن اللہ کے رسول کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کے بھی جنت جانے کے چانسز ہیں کتنے ہیں پھر کہتا 0000000 point ایک اتنا بھی چانس نہیں ہے وہ مسلمان نہیں وہ کافر ہے اور اللہ رب العالمین نے کافروں پر جنت کو رام قرار دیا ہے جنت صرف مسلمان کے لیے ہے اس نے اس کلمے کو اقرار ہی نہیں کہ اس کا معنی نہیں اور جو اس کلمے کا اقرار نہ رسول کو خاتم النبی مانے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو میں رسول تسلیم کرتا ہوں لیکن آپ کے بعد ابھی بھی نبیوں کے آنے کا چانس موجود ہے سلسلہ یہ خیامت تک چلنے والا ہے تو اگر اللہ کے رسول کے ختم نبوت کا اقرار نہیں کرتا تو وہ لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے چنانچہ برن صغیر کے اندر بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا کرتے ہیں نبی تسلیم کرتے ہیں ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہیں ان حقوق کو جاننا اور ان حقوق کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنا ان حقوق کو ادا کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے قبر کے اندر تیسرا سوال کیا کیا جائے گا جی بتائیں قبر کے اندر تیسرا سوال کیا کیا جائے گا ومن نبی تمہارے نبی کون تھی یہ قبر کے اندر سوال کیا جائے گے جن کی بنیاد ہے یہ اگر کوئی اللہ کے رسول کے بارے میں بنیاد معلومات نہیں رکھتا تو اوہ شخص قبر کے اندر آسانی کے ساتھ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق کیا ہے اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ تسلیم کیا جائے دوسرا حق ہے اللہ کے رسول کو سچا رسول تسلیم کیا جائے تیسرا حق یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے جو ڈیوٹی دی گئی تھی لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانے کی اللہ کی شریعت کو جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے بلکل اسی طرح لوگوں تک پہنچا دین کی یہ اللہ کے رسول کو ڈیوٹی دی گئی تھی اللہ کے رسول نے اس ڈیوٹی کو بلکل اتم درجے تک صحیح طریقے سے بغیر کسی کمی و بیشی کے پورا کر دیا یہ اللہ کے رسول کا حق ہے ہمارے اوپر یہ عقیدہ رکھیں کہ جو شریعت اللہ کے رسول کو دی گئی تھی اللہ کے رسول نے اس شریعت کو مکمل طریقے سے پہنچا دیا اگر کوئی نظریہ رکھے عقیدہ رکھے اس کے بعد کسی بدعت کے اضافی کی موجود تھا اللہ کے رسول نے جو دین لوگ کو پیش کیا جو شریعت اللہ کی طرف سے دی گئی تھی پوری شریعت کے اندر کھنگھال ڈالے کہیں ملتا اس کا تذکرہ اس کا مطلب کہ یہ دین نہیں ہے یہ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ تسلیم کرے یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول معصوم تھے ان چیزوں کو غور سے سنیں اور ہو سکے تو کاغذ کلم لے کر بیٹھیں اور نوٹ بھی کر لیں آج ابھی سن رہے ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یاد ہو گیا زہین کے اندر بیٹھ گیا دو چیز کیا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں معصوم ہونے کا عقیدہ رکھے اللہ کے رسول کیا ہے معصوم تھے کس چیز سے چار چیزوں سے معصوم تھے پہلی چیز کفر اور شرک سے اللہ کے رسول معصوم تھے میں دلائل کو اگر بیان کرو تو کافی وقت چلا جائے گا اس لئے اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں صرف پوائنٹس کو دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ سے معصوم تھے گناہ کبیرہ سے معصوم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول سے کبھی گناہ کبیرہ کا صدور نہیں ہوا اے اللہ کوئی شخص گناہ کبیرہ کے اندر مرتقب ہو زنا کرتا ہو چوری کرتا ہو شراب پیتا ہو ایسے شخص کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہے کوئی اقل من کہہ سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کے بارے میں گواہ تو یہ دوسری چیز ہے اللہ کے رسول کے بارے میں معصوم ہونے کے تعلق سے عقیدہ رکھنے کی کہ اللہ کے رسول گناہ کبیرہ سے معصوم تھے تیسری چیز ہے اللہ کے رسول جھوٹ بولنے سے معصوم تھے اللہ کے رسول جھوٹ بولنے سے نہ نبوت سے قبل نہ نبوت کے باب میں یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ کے رسول نے جب لوگوں کے سامنے دین کو پیش کیا سفہ پہاڑی سے تو کیا کہا تھا سب سے پہلے اگر میں تمہیں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو کسی بھی وقت تم پر حملہ بھر ہو سکتا ہے میری بات مان لوگیں لوگوں نے کیا کہا تھا جواب میں یہ سب کے سب کفار تھے کیا گواہی دی تھی زندگی بھر آج تک کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں یہ لوگوں کی گواہی تھی کون تھے گواہی دینے والے سب کے سب کے سب بات میں دشمن ہوئے اللہ کے رسول کے ان لوگ نے گواہی دی کہ زندگی بھر ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا بلوغت سے قبل بھی نہیں جب چھوٹے بچے تھے تب بھی نہیں اللہ کی طرف سے آپ محصوم بنائے گئے تھے جھوٹ بولنے کے تعلق سے جب چھوٹے بچے تھے بنو سعد کے اندر حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ کے دادا نے وہاں پر بھیجا تھا دیہات میں پرورش کے لئے تقریباً چار سال کی عمر تھی سحی مسلم کی روایت ہے جبریل علیہ سلام آئے آپ کے سینے کو چاک کیا اور زمزم کے پانی سے اسے دھولا اور ایک ٹکڑا نکال کر باہر فیک دیا اور کہا یہ شیطان کا حصہ تھا جو ہم نے نکال کر فیک دیا کتنی عمر تھی اللہ کے رسول کی بالی ہو چکے تھے صرف چار سال کی عمر تھی سن شعور کو انسان نہیں پہنچ تا اس عمر میں اللہ کے رسول کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور یہ کوئی منگرط قصہ نہیں ہے صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے تو اللہ کے رسول جھوٹ بولنے سے کیا تھے معصوم تھے تین چیز ہو گئی تین چیز ہو نہیں ہوئی پہلی چیز کیا کہا ہم نے کفر سے گناہ کبیرہ سے جھوٹ بولنے سے چوتھی چیز ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو شریعت دی تھی اس شریعت کو سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے میں اللہ کے رسول معصوم تھے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جانتے ہیں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کسی مسئلے کو سمجھنے میں ایک عالم دین اور پھر چند دنوں کے بعد آتے اور کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو سمجھنے میں اس غلطی ہو گئی تھی میں نے کہا حرام ہے لیکن حقیقت میں وہ حلال ہے دنیا کا کوئی ایسا عالم دن نہیں گزرا ہے جن سے کسی مسئلے میں غلطی نہ ہوئی ہو کوئی بھی نہیں گزرا کہتے کہ اللہ کے رسول کی کسی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا ہر ایک کی بات اللہ کے رسول کے علاوہ چاہے وہ صحابی رسول ہی کیوں نہ ہو ان کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے رد بھی کیا رد نہیں کیا جا سکتا اللہ کے رسول معصوم تھے شریعت کو سمجھنے میں کسی بھی عالم دین سے کسی مسئلے میں غلطی ہو سکتی ہے چاہے وہ کتنے ہی علم کے اوچھے مرتبے پر کیونہ فائز ہو جائیں بہت سارے علماء اس زمانے کے سب سے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھی اس زمانے میں تقریبا آخری سو سال کے اندر دنیا کے سب سے بڑے علماء کا اگر نام لیا جائے آٹھ دس تو ان میں سے اللہ محمد ناصر رحمہ اللہ ان کا نام آئے گا اتنی موٹی کتاب چھپی ہوئی ہے ان کے تراجعات کے سلسلے میں تراجعات کا مطلب کہ ایک مسئلہ انہوں نے پہلے ذکر کیا تھا کسی علمی اس طرح رجوع کیا تھا ان کو جمع کر کے چھاپا گیا اتنی موٹی کتاب بن گئی ہے اس زمانے میں سب سے بڑے عالم دین کیا حالت ہے کیا اللہ کے رسول سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شریعت کے کسی مسئلے کو نعوذ بللہ منظار اللہ کے رسول صحیح طریقے سے سمجھ نہیں ہو سکتی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی شریعت اسی طرح رہی جس طرح میں عمل کر رہے ان کے سامنے اللہ کے رسول کے دلیل پیش کی جائے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو اس مسئلے میں غلطی ہو گئی ہو مسلمان باقی نہیں رہ سکتا تو ان چار چیزوں میں اللہ کے رسول کو معصوم سمجھنا اللہ کے رسول کا بنیادی حق ہے کتنے حقوق آگئے اب تک اللہ کے رسول کو بندہ سمجھنا سچا رسول سمجھنا اللہ کی شریعت کو بغیر کسی کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچا دیا ہے اور چوتھی چیز کیا ہے معصوم سمجھنا اور معصوم کے اندر ہم نے ذکر کیا کہ چار چیزوں معصوم تھے یہ چار حقوق ہوئے ہیں پانچ ہوا حق ہے اللہ کے رسول سے محبت کی جائے اللہ کے رسول کا حق ہے اللہ کے رسول سے محبت کی جائے بغیر اللہ کے رسول کی محبت کے کوئی زیادہ یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے اللہ کے رسول سے محبت ہونے کیا معنی ہے سب زبانی دعویہ اور ہلوے پوری کھانا اللہ کے رسول کی تاریخ پیدائش پر یہ محبت کی دلیل ہے اللہ کے رسول سے محبت کیسے کی جاتی ہے یہ صحابہ اکرام کو دیکھنی کی ضرورت ہے کہ کیسے انہوں نے اللہ کے رسول سے محبت کی تھی سچی محبت سیکھنی ہو اللہ کے رسول سے کیسے کی جاتی ہے تو صحابہ اکرام کے صیرت پڑھیں انہوں نے جب بھی ضرورت پڑی جان کی قربانی دینی ہو حاضر رہتے تھے مال کی قربانی دینی ہو حاضر رہتے تھے اللہ کے رسول نے کوئی بات کہیں اقل میں آئے نہ اس پر عمل کرنے کے لئے تیار رہتے تھے یہ ہے محبت کی دلیل تو اللہ کے رسول سے محبت یہ اللہ کے رسول کا حق ہے چھتہ تعظیم کا معنی سمجھ نہ ہو تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد کریں مسجد رسول کے اندر مسجد نوی کے اندر دو لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے دونوں کو بلایا بہت ناراض تھے یہ ہے دینی غیرت اللہ کے رسول کی محبت جس کے دل میں ہو گی ان کا رویہ اسی طرح ہوگا برداشت نہیں کر پائے گا دونوں کو بلایا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ تمہارا گھر کہا ہے کہا سے تعلق رکھتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم تائف سے آئے ہوئی ہیں مدینہ کے نہیں تھے آج کے زمانے بھی راست ہموار ہونے کے بعد بھی تائف تقریبا مدینہ سے چھ سو کلومیٹر دور ہے لمبی مسافت تائف مدینہ کے نہیں تھے جب انہوں نے کہ ہم تائف سے آئے ہوئے ہیں تو مرفاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تم بچ بات ہے اللہ کے رسول کی زندگی میں نہیں اللہ کے رسول کی مسجد میں موجود ہو اور اوچی آواز میں بات کر رہے ہیں یہ ہے اللہ کے رسول کی تعظیم امام مالک رحمہ اللہ جب نکلتے طلبہ علم کو پڑھانے کے لیے مسجد رسول کے اندر تو انتہائی بن سور کر خوشبو لگا کر سب سے افضل کپڑے کو پہن کر زیب تن کر نکلتے تھے کہنے والے نے کہا کہ آپ کے پاس بڑے بڑے مہمان آتے ہیں بڑے بڑے رئیس آتے ہیں بڑے بڑے مالدار اور وزارہ آتے ہیں آپ اس طرح احتمام نہیں کرتے اور ان فقیر طلبہ کے لئے جو مسجد میں بیٹھے ہوئے سب فقیر ہیں اور عموما دین قائل سکھنے والے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں ان فقیر طلبہ کے لئے اس طرح احتمام اور بڑے بڑے لوگوں کے لئے آپ اس طرح احتمام نہیں کرتے آخر کیا وجہ ہے تو امجل حدیث رسول اللہ صلی اللہ اللہ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ ومتعہ بس صحت والعافیہ جو کہ اس وقت شاید کے پوری دنیا میں علم حدیث کے سب سے بڑے عالم دین ہیں مدینہ طیبہ کے مسجد نوی کے لمی مدت تک مدرس رہے بخاری مسلم ابو دعود ترمیدی نسائی ابن ماجہ تمام کتابوں کو انہوں نے مسجد نوی کے اندر پڑھایا اور الحمدللہ ریکوارڈنگ بھی ہو چکی ہے شیخ عباد کے درس میں اللہ کے فضل و کرم سے کئی سال تک بیٹھنے کا موقع ملا وہی شیخ جب اپنے بال بچوں کے درمیان ہوتے ہیں باہر ہوتے ہیں درس کے ہستے کھیلتے ہیں لیکن جیسے بیٹھ گئے درس کے اندر حدیث کا پڑھنا شروع ہوا عجیب و غریب ان کی قیفیت ہوتی ہم نے کبھی ان کو کھلکلا کر درس میں ہستے میں نہیں دیکھا کبھی کسی نے کہا بھی تو جواب ہوتا کہ اللہ کے رسول کی حدیث کے سامنے اس طرح کرے ہم اور آج کیا حالت ہوتی ہے اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی جاتے لوگوں کے سامنے اور اس کو ٹھکرا دیتے عامل نہیں کرتے اللہ کے رسول کی تعظیم ہے تعظیم کے باب میں تین طرح کے لوگ پائیں گے معاشر کے اندر آپ کچھ لوگ انتہائی غلو کرنے والے یہاں تک رکھنے کی اجازت ہے اللہ کے رسول کو عالم غیب مانتے ہیں اللہ کے رسول سے فریاد رسی کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مصیبت کے وقت کیا کرتے ہیں یہ کن کا خاصہ ہے تو کچھ لوگ مبالغہ اور غلو کرتے ہوئے اللہ کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں ہیں یا نہیں معاشر کے اندر ایسے لوگ تو تعظیم کے اندر مبالغہ کرنے والے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے رسول کی توہین کرنے والے ہیں تعظیم نہیں کرتے اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے حدیث رسول ہے ہمارے لئے قرآن کافی ہے قرآن بس دلیل ہے شریعت ہے ہم حدیث کو دلیل نہیں مانتے حجت نہیں مانتے یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ مسلمان کہتے ہیں مفقر کہتے ہیں لمبی تعداد ہے ان لوگوں کی ابھی میں نے چند مہینے پہلے ایک مضمون لکھا ہے انکار سنت کی نئی شکلیں اس مضمون کو پڑھیں اور نام ان لوگوں کا دیکھیں آپ کے برر سغیر کے اندر انڈیا پاکستان کے اندر کون لوگ ہیں جو حدیث رسول کا انکار کرتے ہیں یا تو کھلے طور پر یا اشار کنائے میں یا کم از کم استخفات کرتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں حدیث رسول ان کے سامنے پیش کی جائے حدیث رسول کی تعظیم نہیں ہوتی ہے اور تیسرے لوگ کون ہیں اہل سنت والجماعات جو کہ حقیقت میں صلف صالحین کا طریقہ تھا تو صلف صالحین کے طریقے پر ہمیں چلنی کی ضرورت ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے اللہ کے رسول کی محبت جن کے ساتھ تھی ان کے ساتھ محبت کرنا اور اللہ کے رسول کی نفرت جن کے ساتھ تھی جن کے ساتھ دشمنی تھی ان کے ساتھ دشمنی رکھنا یہ اللہ کے رسول کا ایک حق ہے تو اللہ کے رسول کی ان حقوق کو جاننا اور پورا کرنا کیا ہے ضروری ہے اگر اس طریقے سے ہم نے کلمہ شہادت کو سمجھا اور کلمہ شہادت کو اس طریقے سے اپنی عاملی زندگی کے اندر نافذ کیا اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدوہ و رسولو اس کا یہ معنی ہے اور اس کے یہ تقاضیں ہیں اگر کوئی شخص اس چیز کو جانتا ہے اس کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے تو بہت بڑی نعمت اس کے ساتھ ہے وہ تصور نہیں کر سکتا کہ کتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین کو اسے ملی ہوئی ہے قیامت کے دن ایک شخص کو ایسا لائے جائے گا جس نے زندگی پر صرف گناہ ہی کیا ہوگا اللہ رب العالمین اس کے سامنے گناہوں کے ننانوے ریجسٹر فیل آدے گا ایک ایک ریجسٹر کی حالت کیا ہوگی جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک ایک ریجسٹر نظر آ رہا ہے اس طرح کتنے ریجسٹر نے گناہوں کے ننانوے ریجسٹر اللہ رب العالمین کہے گا کہ ان تمام ریجسٹروں کے اندر تمہارے جو گناہ درج ہے اقرار کرتے ہو کہ تمہارے ہی ہے وہ کہے گا ہاں اللہ رب العالمین میں اقرار کرتا ہوں اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ فرشتوں نے لکھتے ہوئے کوئی ظلم تو تم پر نہیں کر دیا وہ کہے نہیں اللہ رب العالمین انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا یہ حقیقت میں میرے ہی گناہ ہے میں نے ہی ان گناہوں کا ارتکاب کیا تھا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کیا کوئی تمہارے پاس نیکی بھی ہے یہ تو گناہ کے بات ہوئی اب نیکی تو کیا کہے گا کوئی میرے پاس نیکی نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کیا کہے گا نہیں تمہاری عظیم چند نیکیاں ہمارے پاس ہیں پھر اللہ رب العالمین کیا کرے گا ایک کارڈ نکالے گا ایک بتاقہ نکالے گا جس میں یہی کلمہ شہادت لکھا ہوگا کلمہ لا الہ الا لکھا ہوگا اللہ رب العالمین جب اس کارڈ کو دکھائے گا تو وہ کہے گا اللہ رب العالمین کہاں یہ گناہوں کے ریجسٹر اور کہاں یہ چھوٹا سا معمولی کارڈ دونوں کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا کہے گا کہ آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا پھر دو پڑڑوں کے اندر گناہوں کے ریجسٹر کو اور ایک پڑڑے میں اس کارڈ کو رکھا جائے گا اور یہ لا الہ الا اللہ والا پڑڑا بھاری ہو جائے گا گناہوں کا پڑڑا یہ ہلکہ ہو کر اوپر اٹھ جائے گا اگر یہ کلمہ آپ کی زندگی میں ہے جس طرح صلف صالحین نے اس کلمہ کو سمجھا تھا اس کلمہ کے متعلق جو ان کا عقیدہ تھا یہی عقیدہ اگر ہم بھی رکھیں تو یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے دنیا کی سب سے بڑی دولت آپ کے پاس موجود ہے اس لیے جن چیزوں کو اس کلمہ کے بنیادی تقادوں کو بیان کیا گیا ان کو اپنی زندگی کے اندر گرہ بان کر گانٹ بان لیں یہ زندگی کا سب سے انمول آپ کے پاس کیا ہے زندگی کی سب سے انمول دولت ہے آپ کے پاس سب سے قیمتی دولت آپ کے پاس یہی موجود ہے اگر یہ چیز موجود ہے تو الحمدللہ دنیا کی تمام طرح کی دولتیں اور نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن یہ اگر مفقود ہے یہ اگر نہیں ہے ہر طرح کی نعمت موجود ہو ہم سے بڑا فقیر اور مسکین کوئی نہیں ہے پھر آگے شیخ نے بیان کیا ہے کہ اس کے ساتھ شروط ہے پہلی شرط ہے اس کلمے کا معنی وہ جانتا ہو دوسری شرط ہے کہ یقین کے ساتھ اس کلمے کا اقرار کریں یقین کے ساتھ اس کلمے کا اقرار کریں اگر شکو شباہ ہو اقرار تو کر رہا ہے لیکن شک کے ساتھ تو یہ کلمہ اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا شک کی ایک مثال دے رہا ہوں مختصر ابھی تقریباً دو چار دنوں سے ایک پوشٹ فیس بک کے اندر بہت وائرل ہے ہزاروں جگہوں پر اس کو فارورڈ کیا گیا ہے شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو کیا ہے یہ قصہ ہے ایک شخص جو لندن کے اندر تھا غیر مسلم بہت بڑا ملحد وہ اللہ رب العالمین کو تسلیم نہیں کرتا تھا دنیا کے تمام مذاہب کو پڑھ چکا ہے اور ہر ایک سے بحث و مباحثہ کر چکا ہے کسی نے اس کو قائل نہیں کر پایا کہ اللہ رب العالمین موجود ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ایک دن اس کے پاس ایک جاہل دودھ والا جو مسلمان تھا اس کے گھر میں آیا اور آتا تھا ہمیشہ تو ایک دن اس کو پکڑ لیا کہتے ہیں چلو کچھ باتشیت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو تم مسلمان لوگ اس طرح زندگی پر اللہ رب العالمین کو مانتے ہو اور اس کے عبادت میں ہم نے زندگی گزار دیتے ہو مرنے کے بعد پتا چلے کہ اللہ رب العالمین نہیں ہے تو تمہاری کیا حالت ہوگی تو اس جاہل نے دودھ والے نے کیا کہا اس پروفیسر سے کہ اگر حقیقت میں اگر آپ امکان کی ہی بات کر رہے ہیں تو ذرا اس پر بھی آپ کبھی سوچئے کہ اگر اللہ رب العالمین موجود رہے تو ہم دونوں میں سے کون کامیاب ہوگا اگر موجود نہ رہے تو خسارہ اٹھانے والا ہم میں سے کون زیادہ ہوگا اور موجود رہے تو خسارہ اٹھانے والا ہم میں سے کون زیادہ ہوگا اس ایک جملے نے اس کی زندگی بدل دیا اور وہ اسلام قبول کر لیا ایک قصہ بہت زیادہ وائرل ہے اور بہت زیادہ اس کو فیس بک کے اندر ووٹس ایپ کے اندر فاروڈ کیا جا رہا ہے کہ اس ایک جملے کی وجہ سے کہ اگر اللہ رب العالمین مرنے کے بعد موجود رہے اور اس کا سامنا کرنا ہوا اور حساب دینا ہوا تو پھر گاڑی فس جائے گی اور اگر جو چیزیں بیان کی جاتی ہے جنت اور جہنم کی تو ہمیں جہنم جانا پڑے گا تو اگر جہنم جانا پڑے تو ظاہر سے بات ہے کہ خسارہ ہی خسارہ ہے اور اگر یہ چیز سچ نابی ہوئی تو گمزگم کوئی نقصان تو نہیں ہوگا سچ نابی ہوئی تو نقصان نہیں ہوگا لیکن سچ اگر ہو گئی تو کتنا ملا نقصان ہوگا کہتے ہیں اس وجہ سے اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کو بہت زیادہ فارورڈ کیا جا رہا ہے اب غور کریں کہ حقیقت میں کیا اگر اسی نظریت سے اس نے اسلام قبول کیا ہے تو اس نے کلمہ الہی الہی کا اقرار کیا ہے وہ بندہ حقیقت میں کلمہ الہی الہی کا اقرار نہیں کیا ہے کلمہ الہی الہی کے شروط میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ اس کلمہ کا اقرار کریں اور اس کے یہاں بھی شک ہے اگر اللہ تعالیٰ موجود رہے تو معاملہ فت سکتا ہے اس لئے چلو مان لیتے ہیں اور اسی طرح عمل کرتے ہیں یہ یقین کے ساتھ عمل کرنا نہیں ہوا یقین کے ساتھ عمل کرنا نہیں ہوا یقین کے ساتھ عمل کرنا کسے کہتے ہیں ایک صحابی اللہ کے رسول کو صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے پوچھتے ہیں جنگ اود کے اندر اللہ کے رسول اگر میں مارا جاؤں تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت فوراں کھجروں کو پھیکتے ہیں اور جنگ کے اندر کود بڑھتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں اب غور کریں کہ ذرہ برابر بھی اس صحابی کے دل میں شک ہوتا جنت کے بارے میں اللہ رب العالمین کے بارے میں اپنی جان دے سکتا تھا ذرہ برابر بھی شک ہوتا ہو سکتا ہے کہ 99% ملنے کی امید ہو ایک پرسن جان نہیں دے سکتا تھا اس قدر یقین ہونا چاہیے تو یہ ایک ہے شک میں نے شروط اللہ علیہ کے متعلق اسی مسجد میں تفصیل کے ساتھ درست دیا ہے جو میری کتاب ہے یہ کتاب یہ دیکھیں یہ کتاب میں پڑھا چکا ہوں چھپنے سے پہلے ہی پڑھا چکا ہوں بلکہ پہلی اگر کہا جائے تو اس مسجد کے جو ذمہ دارہ میں بڑے مبارک ہیں اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو نیکی کے اندر شریک کرے اس موضوع پر مجھے درست دینے کے لئے کہا گیا تھا اس مسجد میں اور پھر اسماعیل بھائی نے کہا کہ کوئی اگر کتاب رہے جس کو سامنے رکھیں پھر ہم پڑھیں میں نے کہا ٹھیک میں تیار کرتا ہوں تو پہلے یہی خیال آیا تھا کہ اردو میں اس کو تیار کر کے دوں گا بعد میں خیال آیا کہ اسے متن کی شکل دینی چاہیے اور پھر میں نے اس کو ایک سفر کے اندر تھا ٹرین لیٹ تھی اور تقریباً دو یا تین دن پر ٹرین میں رہ گیا تو آئی پیڈ تھا میرے پاس میں نے لکھنا شروع کیا اللہ کے فضل و کرم سے سفر ختم ہونے سے پہلے ایک کتاب تیار ہو گئی یہ عربی زبان کے اندر ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ابھی ہندوستان کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ دو چار ہزار سے کم لوگ ہوں گے جو اس کتاب کے حافظ نہ ہو ابھی آج ہی یا گوجش تکل ہی بنگال کے اندر جس میں چار پانچ سو طلبہ ہیں انہوں نے اس کتاب کو حفظ کر کے ابھی امتحان دیا ہے تو یہ بہت ہی الحمدللہ لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں علماء مشایخ اس کو پسند کر رہے ہیں تو اس کتاب کی یہاں پر درس اس کتاب کا درس یہاں پر ہو چکا ہے اور تفصیل کے ساتھ ہم نے ان شروعات کو بیان کیا ہے تو ویڈیو سے آپ ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ سن لیں ابھی تفصیل کی طرف اس لئے ہم نہیں جا رہے ہیں تو ایک شرط ہے ایک شرط ہے اخلاص کے ساتھ کہے ایک شرط ہے سچائی کے ساتھ کہے ایک شرط ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ کہے نفرت کے ساتھ نہیں ایک شرط ہے کہ سر تسلیم خم کر دے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ صفت اس کے اندر پائی جائے اسی طرح اس کے اندر قبول کرنے کی صفت پائی جائے اور ایک شرط بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرنے والا ہو حالانکہ یہ رکن ہے لا الہ الا اللہ کا شرط نہیں ہے تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے شرط ہے اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ کلمہ کیا ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے کلمہ کے نواقض ہیں ایک انسان دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے انشاءاللہ یہ بھی انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے آئے گا اور بیان کیا جائے گا اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کے ان بنیادی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اپنے زہر کے اندر اصبر کر لینے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں آخری سانس تک اللہ رب العالمین اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہمیں باقی رکھیں ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو اور نبیین صدقین شہدہ و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو آمین تقبل رب العالمین و صل اللہ علیہ ورنبی محمد سبحانک اللہم و بحمدکہ اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و عطو بلیک